ویکیبلری گروتھ ڈیر سٹوڈنٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے ویکیبلری گروتھ اور ڈیویلمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کس طرح سٹوڈنٹس یا بچوں میں ان کی ویکیبلری ڈیویلپ ہوتی ہے پری سکولرز ان کا یہ لینگویج ڈیویلمنٹ کا ایک امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ویکیبلری ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم وہ بچے کچھ سٹیٹیجیز یوز کرتے ہیں جن کی مدد سے ان کی ویکیبلری ڈیویلپ ہوتی ہے ان سٹیٹیجیز کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے نمبر ون فاسٹ میپنگ تو پری سکولرز یوز اپ پروسس اف ککلی لرننگ دا میننگ اف نیو ورڈز تو بڑی تیزی سے وہ نئے الفاظ کے میننگ سیکھنے کے لئے وہ ان کو میپ کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں کچھ ورڈز کو بار بار یا نئے ورڈز کو سننے کے بعد وہ ان کے میننگز ان کو سمجھ آ جاتے ہیں یا پھر کسی سے اس کی کلیریفکیشن لے لیتے ہیں ایکسپوئیر ٹو ریچ لینگویج یہ ایک اور سٹیٹیجی ہے کہ جو بچوں کی کسی لینگویج کو ریچ ایکسپوئیر جو ہے وہ ہونا اس میں اور اس کی لینگویج ڈیویرمنٹ میں ایک اہم سٹیٹیجی ہے وہ ریچ لینگویج جو ہی ان پر ایکسپوز ہوتی ہے یا وہ لینگویج منٹ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ان کی لینگویج اور ویکیبلری ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس سے وہ کیا انگیج ہوتے ہیں ریڈنگ میں نیو ٹھنگز میں جو ایڈلٹس کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنورسیشن کرنے سے تو اس طرح وہ یا پھر وہ میڈیا ٹیلویجن وغیرہ دیکھ کر اور اس طرح ان کی لارجر ویکیبلری ڈیویلپ ہوتی ہے اور ریسیپٹیو ویکیبلری تو پری سکولرز میں جو ان کی ریسیپٹیو ویکیبلری ہے وہ ان کی ایکسپریسیو ویکیبلری سے زیادہ تیزی سے ڈیویلپ ہوتی ہے سیمنٹک نیٹورکس یہ نیکسٹ ٹیٹیجی ہے جو وہ جو اپنی ویکیبلری ڈیویلپ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ کا ایک نیٹورک بناتے ہیں ان کے سیمیلیریٹی کی بیس پر ان کے ایک جیسے ہونے کی بنیاد پر وہ کانسپس کو ایک جیسے کانسپس والے الفاظ کو کٹھا کرتے ہیں اور ان کو ریمیمبر یعنی ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملٹیپل ایکسپوئیرز کے پری سکولرز نیڈ ملٹیپل ایکسپوئیرز ٹو ورڈ ان ایڈیفرنٹ کانٹیکس تو مخلف کانٹیکس میں ورڈز کا یوز جو ہے اس سے بھی ان کی ویکیبلری ڈیویلپ ہوتی ہے اور وہ نئے الفاظ سیکھتے ہیں اور ان کے میننگس انڈرسٹینڈ کرنے کی کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ کانٹیکس میں میننگس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اس طرح بھی ان کی ویکیبلری ڈیویلپ ہوتی ہے ورڈ لرننگ سٹیٹیجیز بھی وہ کچھ یوز کرتے ہیں پری سکولرز کا جو دورانیا ہے وہ آسکنگ فار کلیریفکیشنز وہ ورڈز کے بارے میں کلیریفائی کرتے ہیں کویسنز کر کے پوچھ کے لوگوں سے دوسروں سے اور کانٹیکس کلیوز یعنی وہ بیک گراؤنڈ کے جو کلیوز ہوتے ہیں وہ ان سے وہ سیکھتے ہیں اور پھر ٹرائل اڈ ایرر تو وہ ورڈز ٹرائے کرتے رہتے ہیں ان میں غلطیاں ہوتی ہیں پھر ریپیٹ کرنے سے کریکشنز ہوتی ہیں اس طرح کر کے تو نیو ورڈز کو اس طرح وہ سیکھتے ہیں کیٹیگوریکل اورگنائزیشن یہ بھی ایک بہت اہم سٹریٹیجی ہے جس سے پری سکولر اپنی ویکیبلری کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ورڈز کی جو ہے میننگز کے لحاظ سے یا گروپ کے لحاظ سے ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کی اورگنائزیشن کرتے ہیں ان کو سیمیلیریٹیز کی بنیاد پر یا ان کے گروپنگ کی بنیاد پر جیسے اینیملز کے گروپ ہو گیا یا کچھ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بائیو میں ورٹیبریٹس کے گروپ یا کچھ اس طرح کے اور گروپ کی اگر آپ مثال لے لیں سو ناول ورڈ نیکسٹ سٹریٹیجی ہے ناول ورڈ ایکسٹینشن تو جو نیو ورڈز کی یا ناول یا جدید جو چھوتے ورڈز ہوتے ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیو ورڈز ایکسٹینڈ کرتے ہیں ایک نون ورڈز سے ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے ان کو دوسرے جو نئے ورڈز سیکھتے ہیں یعنی ان کے پاس سیکھے ہوتے ہیں ورڈز ان کے ساتھ نئے ورڈز کو ریلیٹ کرتے ہوئے وہ ان کی ورڈز کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور اس طرح وہ نئے الفاظ جاری رکھتے ہیں اور اس طرح ان کا نئے ورڈز کے ساتھ انکاؤنٹر جاری رہتا ہے تو اس طرح بچے اپنی ویکیبلری ڈیویلپ کرتے ہیں اور اپنے الفاظ معنی کے زخیرہ میں اضافہ کرتے ہیں